رحمان الرحیم نائن کلاس یہ ہمارا سسٹی کا لیکچر ہے آج ہم صفحہ نمبر 26 پہ شملا کانفرنس اور انتخابات جو ٹوپک ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اگلے پیچ پہ ہے کابینہ مشن پلان یہاں تک پڑھیں گے ہم لوگ شملا کانفرنس اور انتخابات جب 1939 اور 1945 کے بیچ میں دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی پیچھے پڑ چکے ہیں اکریپس مشن تجاویز میں ہم لوگ جب 1945 میں یا 1945 میں انگریز حکومت کو یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا جنگ میں کامیابی حاصل کر لے گا تو کیا کیا انہوں نے لارڈ ویول جو تب ہندوستان کا وائس رائے تھا انہوں نے وائس رائے کے انتظامی کانسل کے لیے تمام طرح ہندوستانی عراقین کو شامل ہونے کی دعوت دی اس میں تمام طرح حیاسی جماعتوں کو عبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی یعنی مسلمانوں اور ہندووں کو ہندووں کی تعداد برابر ہوگی ان کی تناسب کے رحاظ سے 1945 میں ان تجاویز پر غال کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر ایک کانفرنس منقض ہوئی 1945 میں شملہ کانفرنس کا انقاد ہوا کانسل میں پانچ مسلم عراقین شامل کرنے کی تجویز تھی یعنی وائس رائے لارڈ ویول کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ مسلم لیگ میں سے پانچ مسلم عراقین لیے جائیں جو بائس رائے گی انتظامی کانسل میں شامل ہو مین مقصد اس کا کیا تھا کہ ہندووں اور مسلمانوں کے تنازات بور کر کے دونوں قوموں پر حکومت کرنے کا آپ جب اس نے یہ تجویز دے دی اور کانگریس کو یہ تجویز پساند نہیں آئی کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی قائدہ عظم نے کہا کہ پانچوں مسلم عراقین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی یعنی مسلم لیگ کے نمائندوں کا انتخاب مسلم لیگ کے ممبران ہی کریں گے نہ کہ کانگریس کے نمائندے لیکن کیونکہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تب مسلم لیگ ہی ہے اسی نقطہ پر شملہ کانفرنس جو ہے نکام ہو گئی کیونکہ ہندووں کے یہ بات پساند نہیں آ رہی تھی جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے تو اس بات کا فیصلہ 1945-46 کے عام انتخابات میں ہو گیا مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی کب 1945-46 میں مسلمانوں کے جو لیدہ سے انتخابات ہوئے تھے ان میں اور مسلمانوں کے لیے مخصوص ملششتوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو تھی وہ مسلم لیگ ہی بنی اب مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے تو آگئی اب آگے چلتی ہیں کبینہ مشن پلان ہے 1946 1945-46 میں انتخابات ہو گئے کبینہ مشن پلان آتا ہے 1946 میں 1945 میں انگلیستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی 1945 میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی انگلیستان میں برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بیچانی کے پیش نظر کبینہ مشن بھیجا جو کہ تین ارکان پر مشتمل تھا اب تین لوگوں پر مشتمل ایک وفت انہوں نے بھیجا ہندوستان کیونکہ ہندوستان میں بیچانی بڑھ رہی تھی مسلمان زور لگا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اسی بات پر زور دے رہے تھے کہ ہمارے لیے لیتا ریاست تشکیل دیجئے جس میں ہم ازاد حسیت سے زندگی بسک کر سکے اور ہندووں کے یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی دونوں قوموں میں ایک تلافات روز بروز بڑھ رہے تھے اسی تشویش کے پیش نظر انگلیستان والوں نے ہندوستان اپنا ایک وفت بھیجا جو کہ تین ارکان پر مشتمل تھا اس میشن کے مقاصد کیا تھے اس کے دو مین مقاصد تھے اس میشن کے بنیادی مقاصد دو تھے کون کون سے پہلا تھا ایک ہندوستان کی دستوری حصیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے یعنی ہندوستان کی دستوری حصیت کیا ہے کون سے دستور چل رہا ہے یہاں پہ کہ کس چیز کو لے کے دونوں قوموں کو کٹھا رکھنے کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے اور غورمنٹ کیا چاہ رہی ہے یعنی حکومت برطانیہ کیا چاہ رہی ہے یہاں پہ اور دوسری مسلمانوں اور ہندووں میں نفرتوں کی خلیج کم کر کے ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی جائے اب انگریز یا حکومت برطانیہ بھی یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ دونوں قومیں متحد رہیں گی تو تب ہی ہماری غورمنٹ قائم رہ سکتی ہے ادروائز ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا اس چیز کو لے کے انہوں نے دونوں قوموں کو متحد رکھنے کی آخری کوشش کی کب 1946 میں کبینہ مشن پلان میں جب دین ارکان پر مشتمل وفت بھیجا گیا کب ہندوستان میں انگلیستان سے اور انگلیستان میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی تب یہ آپ لوگوں نے مین پوائنٹس یہ یاد رکھنی ہے اور اپنی نوٹ بکس پر نوٹ اس کے بنانے ہیں اب ہندوستان میں مسلمان اور ہندووں کے درمیان نفرتوں کی خلیج کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور انتخابات جو 1945-1944 میں انتخابات ہوئے اس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ واقعی میں مسلمان ایک علیہدہ قوم ہیں اور مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے جو انہیں لے کے آگے چل سکتی ہے کانگریس پہ یا ہندووں پہ وہ کسی صورت بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کبینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی یعنی مسلم لیگ کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے اور کانگریس کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی لیکن نتیجہ کیا ہوا وہ کسی نتیجی پر نہ پہنچ سکے بغیر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر یہ کبینہ مشن پلان جو تھا یہ نکام ہو گیا سولہ مائی انیس سو چھالیس کو ان ارکین نے بزاتے خود ایک منصوبے کا اعلان کر دیا اب کوئی بھی کسی کوئی بھی سیاسی پارٹی متفق نہیں ہو رہی تھی ان کی تجاویز کو لے کے انہوں نے بزاتے خود جس منصوبے کا اعلان کیا اس کے نمائع پہلومندہ جزیل ہیں پہلا پوائنٹ ہے ان کا کہ برسگیر میں ایک یونین کا عمل میں لائے جائے گا برسگیر میں ایک یونین قائم کی جائے گی برسگیر پاکو ہند میں جو امور خارجہ دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگئے یعنی خارجی معاملات خارجہ پلیسی وغیرہ کے معاملات یہ یونین بنائے گی اس کے علاوہ دفاع کے معاملات جو ہیں ان کو کنٹرول کرے گی ملک کی دفاع کے اور مواصلات یعنی کمیونیویشن کے شعبے کی انچارج بھی یہی یونین ہوگی جس کو انگریز جس کا قیام چاہتے تھے برسگیر پاکو ہند میں اس کے بعد ہے دوسرا پوائنٹ مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دے دیا جائیں گے یعنی مین چیز جو وفاق ہے مرکز ہے وہاں کا اس کے علاوہ باقی تمام صوبے جو ہیں ہندوستان میں جتنے بھی صوبے بندے تھے اس کے اختیارات صوبوں کو دے دیا جائیں گے یعنی صوبائی وزرائی وہاں کے سیاہ و سفید کے مالکوں کے وہی ان کی ہر چیز کا فیصلہ کریں گے وفاق اس چیز کو لے کے ذمہ دار نہیں ہوگا مرکزی امور یا وفاقی امور جو ہیں وہ حکومت اپنے کنٹرول میں رکھے گی تیسرا پوائنٹ تھا صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لے اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے یعنی صوبوں کو اس چیز کا اختیار ہوگا اس چیز کی مکمل ازادی دے دی جائے گی حکومت برطانیہ کے بقول کہ وہ اپنا ایک باہم گروپ بنا سکتے ہیں اگر صوبے چاہے مل کے اور اپنے لیے لیے لیدہ سے آئین بھی وہ بنا سکتے ہیں چوتھا مین پوائنٹ جو اس کا تھا کہ ہر دس سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کسرتے رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکے یعنی جو بھی دستور صوبے بنائیں گے ہر دس سال بعد ان کو اختیار اس بات کا مل جائے گا کہ وہ کسرتے رائے سے یعنی اگر زیادہ ممبران متفق ہو رہے ہیں اس چیز کو لے کے آئین میں تبدیلی ہونی چاہیے تو وہ آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نائن کلاس یہ آپ کا آج کا کام ہے آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اسے اپنی نوٹ بکس پہ اہم پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے امید ہے کہ آپ پچھلا کام بھی اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے آپ اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے رہے تو تب ہی ہمارا سلیبس کمپلیٹ ہو پائے گا اور اگر کوئی مشکل ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میسیج کر کے مجھ سے اور اوکے اللہ حافظ